موسیقی جیسے کہ مجھے بہت سارے قوز آئیں کہ آپ لنچ باکسز کے لیے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ کچھ بنائیں تاکہ یہ کہ بچوں کو لنچ باکسز میں ڈال کر دی جائے سکیں تاکہ لنچ جو ہے نا بنانا آسان ہو جائے تو میں نے سوچا کہ ٹویسٹر جو ہے یہ آپ کے لیے بنانا سکھاؤں بہت ہی مزار بہت ہی مزار ٹویسٹر بنتا ہے یہ اور بہت لائٹ ہوتا ہے ایسے آپ جو ہے نا کسی وقت بھی اپنے پارٹیز ہو چھوٹی مٹی گھر کے اندر یا آپ لنچ باکس میں ڈال کر دینا چاہتے ہوں بچوں کو دینا چاہتے ہوں بڑوں کو لنچ باکس میں ڈال کر دینا چاہتے ہوں یا شام کی بھوک ہو دوپیر کی ٹائم آپ کو دل نہیں چاہ رہا ہو سالن روٹی کھانے کا اس کے ٹائم پر بھی یہ بیسٹ آف دی بیسٹ آفشن ہے یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج آپ مزیدار ٹویسٹر سیکھیں گے مہمانوں کے لیے تیار کر کے پہلے سے ڈی فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب مہمان آ جائیں ان کے لیے جو ہے نا اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے سمو سے جو ہے نا وہ آپ صرف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سردی کے موسم میں ہٹ ہٹ کافی جو ہے نا ہٹ ہٹ کریمی کافی جو ہے نا وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج آپ تین مزیدار چیزیں سیکھیں گے اور تینوں چیزیں جو ہیں وہ کسی وقت بھی گھر پر جیسے کہ چھوٹی مڈی دعوت ہو جائے بچوں میں گیٹ ٹو گیترنگ ہو رہی ہو یا کوئی سالگرہ وغیرہ ہو رہی ہو تو اس وقت بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار ریسپیز ہیں پورا پروگرام ضرور دیکھئے گا پانس سے ساڑھے چھے بجے تک تاکہ آپ یہ سیکھ سکے کوئی چیز مس ہو جائے تو رات کو ایک بجے یعنی کہ آج رات ایک بجے ریپیٹ ہو رہا ہوگا پروگرام وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر کل صبح دس بجے جو ہے اس پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپیز ہوں گی اس کے اندر اور آپ کے من پسند ریسپیز جو ہے نا وہ آپ سیکھ سکیں گے ٹھیک ہے چلتے ہیں آج کی انفرمیشن کی طرف آج کی انفرمیشن ہے انڈوں کے بارے میں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈے جو ہے نا اس کی زردی کھانی چاہیے اس کی سفیدی کھانی چاہیے کچھ لوگ زردی پہ زور دیتے ہیں کچھ سفیدی پہ یا زردی کھائیں گے تو کروسٹر بڑھ جائے گا سفیدی کھائیں گے تو ایسے ہو جائے گا یقین کریں پوری دنیا میں اس وقت جو ریسرچ ہوئی ہے نئی ریسرچ کے مطابق دونوں چیزوں کو ساتھ کھانا چاہیے کیونکہ بنا ہی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انڈے کے اندر دو چیزیں لیئے ہیں ایک سفیدی اور ایک زردی اور دونوں چیزوں کو کھانا چاہیے ساتھ اور جو امریکن ریسرچ ہے اس کے مطابق انڈے کا سب سے بیس استعمال یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ اور وہ بھی ہاف فرائی انڈا یا بوائلڈ انڈا ہاف فرائی یا بوائلڈ انڈا اوپر سے کالی مرچ کٹیوی ایک تو ہوتی ہے پی سی بھی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ڈالا ہوا ہے تو کٹیوی اپنے ہاں سے کٹیوی کالی مرچ اوپر سے ڈالیں تھوڑا سا نمک چھڑکیں اور اس کو کھائیں سب سے طاقتور آپ کی بوڈی کو وام رکھنے کے لیے خاص طور پر جو بیمار لوگ ہیں نا ان کی طاقت کے لیے بوڈی کے اندر پروٹین پیدا کرنے کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب طرح کے لوگوں کے لیے ہاف فرائی یا بوائلڈ انڈا صبح کے ناشتے میں اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کا پورا دن کی جو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے اندر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری آپ کو مل رہی ہوتی ہے دو انڈے روزانہ جو ہے نا کھائیں اور اپنی جان بنائیں اپنی زندگی آسان رکھیں تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں انڈوں کے اور بھی بہت سارے فائدہ ہیں اس کا چھلکا جو ہے وہ بے تہاشا کام آتا ہے اس کا اگر پورٹر بنا کر رکھ لیں چھلکے کا اسے آپ اپنے درختوں پر جو ہوتی ہیں جہاں پر پھول وغیرہ کھل نہیں رہے ہوتے صحیح طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے پھول کھل جاتے ہیں بڑے ہو ہی نہیں رہے ہوتے بچارے کوشش بڑی ہوتی ہے ہماری کہ اس میں مختلف قسم کی خات ڈالتے ہیں کیوں نہ انڈے کا پورٹر ڈال دیا جائے اس کے درختوں کے جڑوں میں تو آپ دیکھئے کہ پھول بھی اچھے آئیں گے پھل بھی اچھے آئے گی ہر چیز اچھی آئے گی سبزیوں کے اس میں جو جڑوں پر ڈال دیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا بہترین چیز ہے یہ اس کے علاوہ اس کا پورٹر جو ہے نا وہ داتوں کے لیے بہت زبردست ہے داتوں میں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے انڈے کا جو چھلکا ہے اس کا پورٹر اور جتنا پورٹر یہ ہے اتنا ہی پورٹر جو ہے آپ اس کا لے لیں گے لاہوری نمک کا اور اس کے اندر اتنا ہی جو ہے نا آپ نے سرسو کا تیل میں لانے یہ پیش سا بن جائے گا اسے آپ برش پر لگا کر اس سے آپ برش کریں یقین کریں آپ دیکھیں گے دات کے جو پیلا پانے اس کو بھی دور کرے گا یہ داتوں میں مضبوطی بھی پیدا کرے گا داتوں میں جو کیلچم کی کمی ہو جاتی جس کے لیے دات جھڑے ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرے گا بہت سارے مسئلے مسائل کا حل جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا ایک نارمل سی سستی تھی چیز جس کا کوئی قیمت ہی نہیں ہے سمجھ لیں انڈے کا چھلکا دو کر سکا لیا آپ نے اور اس کے بعد اس کو پیس لیا مشین جو جس میں مسالہ پیستے ہیں اس مشین کے اندر اب آ جاتے ہیں اس کے اور ٹیکنیک کی طرف اس کی جو زردی ہے اگر دیسی انڈا لیتے ہیں اس کی زردی اگر آپ لیں اور اس کے اندر ایک زردی کے اندر تقریباً دو چھٹکی سرما اصلی سرما وہ ملا کر اگر آپ رکھ لیں تو بالوں میں جن لوگوں کے بال اڑ رہے ہوتے ہیں خالی خالی سے سر ہو جاتا ہے یا سر میں جو انا وہ خارش رہتی ہے یا اگزیما ہو جاتا ہے بالوں کے اندر سروں پر اس کے لیے آؤٹ کلاس چیز ہے یہ آؤٹ کلاس انڈے کی زردی دیسی انڈے کی زردی میں دو چھٹکی سرما ملا کر اس کا پیس بنا لیں اور اس کو پورے سر پر لیپ کر لیں تین چار چیزیں تو آپ کی بلکل ختم ہو جائیں گے ایک خوشکی ختم ہوگی دوسرا یہ کہ بال جو بلکل خالی خالی سے سر ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تیس طرح جو ہے نا وہ آپ کے سر کے بال صحیح طریقے سے گروہ کرنا شروع کریں گے اس میں چمک بھی آنا شروع ہوگی سٹینٹ آ جائے گی بالوں کے اندر یہ کام ہر ہفتے میں دو دفعہ یعنی کہ آپ اپنے بالوں پر یہ لگا سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور انڈے کا تیل بھی اگر آپ تل کے تیل میں ملا گئے یعنی کہ پچاس گرام تل کے تیل میں دس گرام انڈے کا تیل مکس کر کے اگر اس کو بھی بالوں پر لگاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے جو بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اس کو تحفظ فرام کرے گا چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسپی شروع ہونے جا رہی ہے اور ہم آپ کے لئے تیار کرنے جا رہے ہیں سموسے اور وہ بھی پیزا سموسے تیار کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور سمپل سا ہے اور اسے کسی وقت بھی آپ اپنے گھر پر بنا کر بچوں کو بڑوں کو سب کو دے سکتے ہیں اور یہ ایزیلی بن جاتا ہے اور اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور ٹیسٹ بھی لا جواب اور اس کا جو ریزلڈ وہ بھی لا جواب اور اسے بنا کر آپ رکھ لیتے ہیں اپنا کیا نام ہے ڈی فریزر وغیرہ میں اور اسے آپ لمبے ٹائم کے لئے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے جب آپ سرف کریں گے مہمانوں کو ظاہر بات ہے پھر تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گئی اور مہمانوں کی ایک واہ واہ بھی ہوگی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ادھرک لحسن کا پیسٹ ہم نے لے لینا ہے ایک سے دو کھانے کا چمچہ ٹھیک ہے اور فوراں بعد اس میں ہم نے کیمہ شامل کر دینا ہے اور میرے پاس چکن کا کیمہ موجود ہے آپ چاہیں تو بیف کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دیا اور گارلک کے ساتھ ہی یعنی کہ لحسن کے ساتھ آپ اس کو مکس کر دیں گے یوں کر کے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہ اسی کے ساتھ ہی بھننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے شملہ میچ ٹیماتر پیزا سوس اوریگانو کالی مرچ اس کے اندر موجود ہیں میرے پاس تھوڑا سا لمن جوس ہے نمک ہے ٹھیک ہے اور موزرلہ چیز جب یہ ساری چیزیں بن جائیں اس کے بعد موزرلہ چیز آپ نے ڈال کر اس کو مکس کیا سموسی کی پٹیوں میں ڈالا اور اسے فرائی کر لیا بہترین سے مزیدار سے سموسی آپ کے تیار ہو جائیں گے اور اسے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ فرائی نہ کریں اور اسے آپ اس لیے کہ کیمہ پکا ہوا ہے کچھا نہیں ہے تو اسے آپ بنانے کے بعد اسی طرح سے ڈیفریزر میں رکھ دیں گے اور ڈیفریزر میں رکھ کر جب دل چاہے آپ اس ڈیفریزر سے نکالیں جتنے پیسز چاہیں فرائی کر لیں اس کے بعد سب کر دیں ہمارے پر کالر ہیں اکسا فرام کراچی سلام علیکم بلکو ٹک ٹاک انہم دلیل آپ کیسی ہیں ٹھیک تھا گزار بھئی ہماری تو لائٹ ہی نہیں ہے لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے ہماری پتہ نہیں چاہتا آپ کیا بتا رہے ہیں آج کل بھی سردیوں بھی لائٹ جا رہی ہے جی یہ تو جاتی ہے لائٹ چلیں گزار بھئی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جب میں ہنڈیاں بناتی ہوں کچھ بھی پکاؤں تو تری نہیں آتی تری نہیں آتی اور کلر پھڑ جاتا ہے چیزنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ریزار بھئی وہ میری امی ہے ان کے گردن سے درد اکتا ہے اور پتھوں میں درد آتا ہے یہ ٹھیک ہے کام بھو پہ درد آتا ہے پھر بازو فارے درد کرتے ہیں ان کو کوئی یعنی کہ اور خات پہ ان خون ہو جاتے ہیں اور پاؤں کی تلویں نہیں جوتی ان کے ہی درد ہوتا ہے ان کے ایرگو پہ بھی درد ہوتا ہے اور دوسرا گھوپ میں جب دھوپتے ہیں تپ تپ کرتے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی میں یہ پوچھ رہا ہوں ان کو شگر یا بلیڈ پیشر وغیرہ تو نہیں ہے جی ان کو بلیڈ پیشنٹ بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تضابیت بھی بہت ہے شگر نہیں ہے بلیڈ پیشنٹ ان کو ہائی رہتا ہے اور کسکر بھی آتے ان کو ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی سالن بنائے نا اس میں کبھی بھی آپ شروع کے جو پوائنٹ ہے نا اس کو آپ نے اگر صحیح طریقے سے اپلائی کیا تو کبھی بھی سالن پھٹے گا نہیں وہ یہ ہے کہ پیاس کو صحیح طریقے سے بھونے عذرک لیسنٹ ڈالیں اس کے بعد گوش وغیرہ ڈال کر جب بھون رہے ہو تو بڑی اچھی طرح سے تھوڑا سے محنت کر کے بھونے اگر آپ نے اس وقت تھوڑا تک کچھا پکا چھوڑ دیا اور اس کے بعد دہی بھی دہی کو بھی کچھا چھوڑ دیا تو ہمیشہ سالن پھٹ جائے گا اور دوسرا یہ کہ سالن میں تری جن لوگوں سے نہیں آتی ہے وہ ان کی بھونائی کی کمی کی ویسے نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی اگر ایک ٹیکنیک ہے اگر آپ کو فورت طور پر تری لے کر آنا ہے گرم سالن کے اندر ہلکا سا پانی ہاتھ پر لیں ادھی مٹھی پانی یوں کر کے لیں اور چھیٹا مار دیں سالن پہ اور ڈھکنا بند کر کے چولہ بند کر دیں تھوڑی دیر بعد دیکھئے گا کہ آپ کی کیسے بھی سالن ہو جس پہ تری بلکل ہی نہیں آ رہی ہو وہ تری آ جائے گی یہ ٹیکنیک ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اپلائے کریں گے جوڑوں کے درد جسم کے درد اور ان تمام درد کے لئے تین چیزیں ہیں گون کتیرہ گون کی کر اور کمرکس یہ تینوں چیزیں ہیں آپ نے اپنا پچاس پچاس گرام گون کی کر اور گون کتیرہ پچاس پچاس گرام لینا ہے پچیس گرام کمرکس لینا ہے تینوں کو پورٹر بنا لیں ایک گلاس دودھ میں ایک چاہ کے چنچہ ڈالیں اور اس کو مکس کر کے گرم دودھ میں دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد نیم گرم ہو جائے گا دودھ اور اس کو پی لیں تو تھوڑا سا گڑا گڑا سا ہو جائے گا دودھ میں حل ہونا ضروری ہے اس کا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ اسے سٹارٹ کریں اور کھا لیں اور یہ آ گیا چکن ہماری جو ہے ہلکی سی کلر اس کا چینج ہونے لگ گیا اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں شملہ مرچ ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹھماتر اور اس کے ساتھ حضب ضرورت نمک اور کالی مرچ کٹیوی اور ہی گانو ٹھیک ہے اور یہ ہے میرے پاس پیزا سوس اور کھٹاس کے لیے تھوڑا سا لیموگا رس ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے میس کر کے بھون لینا ہے بلکل خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر تھوڑا بہت پانی اگر آپ کو نظر آتا ہے اس میں تو اسے چھنی میں ڈالیں ٹھیک ہے تاکہ بلکل پانی خوشک ہو جانا چاہیے ورنہ یہ پھر آپ کو تنگ کرے گا جب یہ خوش ہو جائے اس میں آپ نے مزرر چیز مکس کیا اور اس کے بعد یہاں میرے پاس سموسی کی پٹی ہیں اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ریپ کریں گے اور سموسی بنا لیں گے ہمارے پاس کالر ہے کرن فرام کراچی سلام علیکم سلام شید گوزار بھائی میں بات کر رہی ہوں کرن جی کیسی آپ خیریہ سے ہیں میں ٹھیک ہوں شید گوزار بھائی جو آپ سے بات کرنی تھی وہ کل آپ نے چار مگرز کا بتایا تھا میرے ابو پوچھے تھے وہ پیس کے کھانا ہے یا ایسی ثابت کھانا ہے اس کو ساف کر کے کپڑے سے ساف کر لیں ہلکا سا تبے بھون کے رکھ لیں ڈبے میں ڈال کر ٹھیک ہے دبے بھون کر جب یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ڈبے میں ڈال دبے میں ڈال کر رکھ لیں اور اسے آپ نے رات کو سوتے وقت ایک سے دو کھانے کے چمچ چبا چبا کر کھانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا میدہ خراب بھی ان سے کھانا بلکل بھی کھائے نہیں جاتے کوئی بات نہیں یہ میدے کو بھی سپورٹ کرے گا یہ پوسٹڈ گرینڈ یعنی کہ اس کے علاوہ تمام جو یورین سے مطالق جتنی بھی پرابلمز ہیں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا مستقل استعمال رکھے گا ایک اس کو چھوڑنا نہیں ہے بیچ میں ٹھیک ہے دو تین مہینے استعمال کریں انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا اس سے مجھے بہت خوش ہوئی آپ سے بات کرنے کے میری بہت خواہش سے میں آپ سے بات کروں ٹھیک تینکیو تینکیو اچھا اس سے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے ٹھیک ہے اپنی والد صاحب کو کہیے گا ضرور بسم اللہ کر کے استعمال کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین یہاں ہمارے پاس یہ دیکھ لیں کیما فائنلی بھون کے تیار ہو رہا ہے اور ساتھ میں اب ہم جب یہ خشک ہو جائے کیما بلکل ڈرائے ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہ مضرر چیز تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد مضرر چیز کو ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے یہ میں نے گرم پانی اور جو کہتے ہیں اپنا میدہ ہوتا ہے اس کی ایک لئی بنا کر رکھی ہوئی یہاں میرے پاس سموسی کی پٹی ہیں جو آپ کو مارکٹ میں آرام سے مل جاتی ہیں وہ لیں اس میں بھریں اور مددار سموسی تیار کریں انچائے کریں اور یہ سموسی میں نے جیسے کہا کہ بنا کر آپ آرام سے بیٹھ کر کام کریں جلد بازی میں نہ کریں یہ بن گیا آپ کا کیما تھنڈا ہونے دیں اس میں آپ مضرر چیز ملائیں اور کرسی پہ بیٹھ جائیں آرام سے زیادت جلد بازی میں آپ کریں گے آپ اکتا جائیں گے کام سے اس لئے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ گرم جگہ پر چھوٹی سی جگہ پر کھڑے ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں کیوں کریں ایسے جگہ پر آپ آرام سے آکے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں یا کسی اور کمرے میں چلے جائیں یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں سموسے کا سامان رکھ لیں سب چیزیں رکھ کے آرام سے بیٹھ کر بنائیں جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ کا کام بھی آسانی سے ہو رہا ہوگا اور اچھا ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے ضروری نہیں کی کچن میں ہی آپ نے سارے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے آرام سے بیٹھ کے تیار کریں ایسے اور کرنے کے بعد پھر آپ اسے جو اینا سیف کر لیں ڈیفیریزر میں رکھ لیں اور اکھٹے بنا لیں خوب سارا ٹھیک ہے باتیں بھی کرتے جائیں ٹی وی دیکھتے جائیں آرام سے اور چیزیں بھی آپ کرتے جائیں تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ٹھوڑا سا چینج ضرور لے کر آئیں ٹھیک ہے اور کام کو اپنے اوپر ہاوی نہ کریں اپنے آپ کو کام پر ہاوی کرنے آسان ہو جائے گا کام بلکل اور یہ اکثر لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کام کو اتنا زیادہ وہ کر لیتے ہیں جس کی ویسے پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے یہاں ہم لے رہے ہیں ایک پیالہ ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم نکال لیں گے سارے کیمے کو اور اس کے بعد اس میں ہم کریں گے موزلہ چیز مکس اور اس کے بعد سموسی کی پٹیوں میں ڈالیں گے اور اسے فرائی کریں گے چھوٹا سبریک اور پھر واپس سبریک پیچزا سموسا اجزہ سموسی کی پٹیاں حسب ضرورت چکن کیمہ تین سو گرام لیسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لیمو کاراز دو کھانے کے چمچے کالی میرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ پیچزا سوس پانچ سے چھے کھانے کے چمچے مادریلہ چیز قدو کش ایک سو پچاس گرام اوریگانو آدھا چائے کا چمچ شملا میرچ چاپٹ بغیر بیچ کے ایک ادد ٹماتر چاپ بغیر بیچ کے ایک ادد میدہ دو سے تین کھانے کے چمچے تیل فرائی کے لیے نمک حسب زائقہ چلی گالک سوس کیچپ حسب ضرورت ترکیب ایک پان میں تیل ڈال کر لیسن اور چکن کو ہلکا سا بھون لیں پھر اس میں شملا میرچ اور ٹماتر ڈال کر مکس کر کے اتار لیں پھر اس میں لیمو کا رس کالی میرچ پیچزا سوس اوریگانو نمک شامل کر کے آخر میں چیز شامل کر کے مکس کر لیں پٹھیوں میں فلنگ کریں میدے کو نیم گرم پانی میں حل کر کے لئی بنا لیں پٹھیوں کے کناروں پر لگا کر بند کر لیں پان میں تیل گرم کر لیں اور سموسوں کو فرائی کر لیں چلی گالک سوس یا کیچپ کے ساتھ سرف کریں ویلکم 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 بیک ناظرین اور یہاں سموسے تیار ہو رہے اور سموسے بنانے کے لیے ہم نے پٹھیوں پر جو ہے نا تھوڑا سا لائی لگائی اور یہ جو ہے امیزہ اسے ہم نے اس میں فل کیا پڑھنے کے بعد باقی اوپر کے حصے میں اسی طرح سے لائی لگائیں گے اور اچھی طرح سے لگانے کے بعد کورنر ضرور اس کا دیکھ لیا کریں جب بھی سموسے بنائیں کورنر اس کے اچھی طرح سے بند ہونے چاہیئے کونے جو ہیں جس کو کہتے ہیں ہم اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں گے چلیں جی یہاں یہ میں نے پہلے سے بنا کر رکھیں تاکہ جلدی کام ہو جائے ہمارا اور ہمیشہ سموسے بناتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ فوراں فرائی نہیں کریں گے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کم تو ہم اسے فرائی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہوا میں ہے پنکے کی ہوا میں چھوڑ دیں سے اور اس کے بعد پھر اسے تیار کریں ٹھیک ہے جا اور یہاں میرے پاس جو ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنی ریسپی دوسری ریسپی کی طرف اور ہمارے پاس کالر ہیں سرور فوراں کراچی السلام علیکم السلام علیکم سر والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ کی جی بلکل ٹھیک ٹھیک الحمدللہ آپ کیسے ہیں خیریہ سے ہاں سر میں بلکل ٹھیک ہوں سر ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اچھا دیکھنے بڑے مشکل سے آپ کا نمبر لگتا ہے سر بس تعریف کرنی ہے آپ کی ماشاءاللہ پروگراموں کی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بھی جو پچھلے آفتے جو ماشاءاللہ پروگرام تھا بہت ہی اچھا تھا سر اتنے یقین کہ ہماری پرسن میں نے کہا چلو آپ سے بات ہو سکتی ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے فون کیا کیا کہنا چاہیں گے کوئی فرمائش کریں گے بس سر فرمائش یہ وائٹ کورمہ کی کبھی پروگرام کریں سر وائٹ کورمہ وائٹ کورمہ ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ وائٹ کورمہ بناتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور یہاں بہت ہی مددار سموسے تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی سموسے بھی تیار کریں گے ساتھ میں جو ہے ابھی ہم ٹویسٹر بھی بنائیں گے ٹھیک ہے اور ٹویسٹر بنانے کے لئے بہت ہی سمپل سمپل چیزیں ہیں جس کو ہم نے کرنا ہے ایک ہم نے مکچر سیار کرنا ہے ٹھیک ہے مکچر بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ کان فلار چاول کاٹا میدہ کان فلار چاول کاٹا ایک کپ میدہ اور آدھا کپ کان فلار آدھا کپ چاول کاٹا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ سفید مرچ چکن کا پاوڈر اس کے ساتھ تھوڑا تھا بیکنگ پاوڈر چٹکی اور کالی مرچ تھوڑی سی کٹی وی اور نمک ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا اور یہ مکچر جو ہے نا یہ ابھی ہمارے جو چکن ہم بنائیں گے اس میں یہ کام آئے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہاں پر ہمارے پاس جو سموسے ہیں وہ بھی فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں بہت ہی اچھے کلر میں اسے فرائی کریں اور میں اسے آپ کو جب یہ فرائی ہو جائے گا اس کو میں توڑ کے بھی دکھاؤں گا تو اس کے اندر سے پیزا پیزا والا ماملہ آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ جب تک یہ ہو رہا ہے اچھا ایک چکن کو مائرینڈ کرنے کے لئے ہمیں ایک اور پیالا چاہیے ہوگا جس کے اندر لالمش پاورڈر تھوڑا سا گارلک پاورڈر یعنی کہ لسن کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا نمک چھٹکی ٹھیک ہے اس کے بعد سرکہ سفید والا یہ ہم نے ڈال دیا اور یہ ہے مسترڈ پیسٹ یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا لالمش پاورڈر سرکہ گارلک پاورڈر اور مسترڈ پیسٹ یہ ساری چیزیں مکس کر دیں اور اسے آپ نے تیار کر لیا ایک خوشک بیٹر تیار ہو گیا ایک گیلا بیٹر تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ دو قسم کے ہم نے بیٹر تیار کر لیا اور اب میں چکن کے جو پیسٹ اس کو کٹھوں گا اور اس کے بعد اس کو ہم اس میں میرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اسی دوران میرے پاس سموسے وہ بھی اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں کڑک کڑک کی رسپی اور بہت زیادہ اوور کلر مد دیا گریں ٹھیک ہے تو اوور کلر سے پھر مزار نہیں ہوتے سموسے کلرس کا بہت زیادہ اوور ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس سموسا کرسپی کرسپی تیار ہو گیا اور میں اسے ڈش آؤٹ کر رہا ہوں ٹیشو پر تاکہ اس میں سارا جو دیکھیں یہ ہو گیا سموسا اور اس کے بعد ایک سموسے کو میں آپ کو تھوڑا توڑ کے دکھاؤں پیزا سموسا دیکھیں کتنا کرسپی ہو گا یہ دیکھیں اور اس میں جو ہم نے چیز ڈالا ہے وہ اس کے اندر سے یہ دیکھیں چیز گرمہ گرم چیز کے ساتھ سموسا جو ہے وہ تیار ہے اسے ہم ابھی ڈیکوریٹ کریں گے تھوڑا سا گارنیشنگ کریں گے اس کی اور اسی دوران میں نے کیا کرنا ہے کہ چکن کو چکن لیا ہم نے اس کے دو پیس کیا ٹھیک ہے اور اس کا بیچ میں سے دو فلے کر دیا اسی طرح سے اس کو بھی دو سمس کر دیا ٹھیک ہے اور کرنا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اسے یہ جو گیلا والا بیٹر ہم نے بنایا ہے اس میں ڈالنا ہے اس میں پڑے رہنے دینا ہے تھا کہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر مسالہ لگ چاہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سوکھا والا بیٹر ہے اس کو مکس کیا اچھی طرح سے ٹھیک ہے اور اسے آپ نے یہاں سے نکالا اس میں ڈالا پھر اسے انڈے میں ڈپ کیا پھر اس میں ڈالا خوشک میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے اس طرح سے ہو گیا یہ اور اسے فرائے کرنے کے لئے ڈال دیو یہ ہم بنائیں گے ٹیو سٹر ٹھیک ہے جی ٹائم ہوگیا اب بریک کا جب تک میں اس کو فرائے کر رہا ہوں چاروں پیسز کو واپس آتے ہیں اور بناتے ہیں ٹیو سٹیف ٹھیک ہے جی چھوٹا سا بریک ٹیو سٹیف ٹیو سٹیف چھوٹا سٹیف ٹھیک ہے جی چھوٹا سٹیف ٹیو سٹیف ٹھیک ہے جی ٹیو سٹیف ٹیو سٹیف ٹیو سٹیف ٹھیک ہے جی گارلک سوس بنانے کے لئے کریم ایک کپ لیسن کے جویے چھے سے آٹھ عدد سفید مرچ پاوڈر آدھت چائے کا چمچ چکن کیوب ایک عدد لیمو کا راست دو سے ٹیم کھانے کے چمچے سفید مرچ لیمو کا رس چکن کیوب ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور گارہ پیس تیار کر لیں چپاتیاں بنانے کا طریقہ میدے میں نمک شامل کر کے پانی سے ڈو گونڈ لیں پیڑے بنا لیں اور پتی پتی چپاتیاں بیل کر چپاتیاں تیار کر لیں چکن تیار کرنے کا طریقہ چکن کے سلائسز کر لیں اور ایک مکسٹر پیس لال مرچ اور لہسن کا پاوڈر ڈال کر مکس کریں اور آدھے گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں سوکھے مکسٹر کی تیاری ایک بڑے ڈبے میں میدہ چاول کا آٹھا کون فلاور چکن پاوڈر کالی مرچ سفید مرچ بیکنگ پاوڈر لہسن کا پاوڈر اور نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کریں سوکھا مکسٹر تیار ہے چکن بنانے کا طریقہ ایک پیالے میں پھینٹ لیں پہلے سے مارینیٹ چکن کو سوکھے مکسٹر میں ڈالیں اور اس کے بعد انڈے میں ڈال کر یہی عمل دوبارہ دہرائیں اور پان میں تیل ڈال کر سارے پیسز باری باری تل لیں چکن تیار ہے اب ایک ایک کر کے چپادیوں پر آئیس برگ گارلک سوس اور چکن کے پیس رکھ کر رول کر لیں اور سرف کریں گارلک ٹویسٹر تیار ہے کریم چاہیے ہوگا ہمیں ٹھیک ہے جی ایک کپ کریم اور اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے سفید مرچ نیمو کا جوس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ابلے وے بوائلڈ گارلک یعنی کے لسن کے جوے پانس سے چھے عدد ٹھیک ہے اور اس میں چکن کیوب دو عدد اور چھٹکی نمک اس لئے چکن کیوب میں نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نے نمک تھوڑا کامی رکھ ہے اور اس میں ہلک آسا پانی ایک آتھ کھانے کا چم مچ ٹھیک ہے اور اسے آپ نے میس کل دیا چلے اس کو ہم نے مکس کر لیا اچھی طرح سے اور یہاں میرے پاس دودھ ہو رہا ہے گرم اور دودھ گرم میں ڈالوں گا چینی کافی بنانے کے لئے ٹھیک ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ٹیسٹر کی طرف ٹویٹر بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا چکن کا کرنچی کرنچی پیس ٹھیک ہے اور اسے آپ نے اس طرح سے ٹکڑوں میں کٹ لینا ٹھیک ہے کافی گرمہ گرم ہے ٹھیک ہے اور یہ لیا آپ نے چپا دی اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا رکھا سلات کا پتہ یا آئیز بگ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ چکن کے پیسس اور چلی گارلک سوس یا کیچپ چائیں تو وہ تھوڑا ڈال لیں ٹھیک ہے اور باقی یہ جو گارلک سوس ہے نا یہ تو اس کی کیا بات ہے یہ تھوڑا سا اٹھ کر دیں زوردس یہ ٹیسٹر تیار ہو رہے ٹھیک ہے جی اور اسے آپ ہلکا سا دبائیں اس کے بعد اسے کٹ کریں ایک ہی جٹکے کے اندر جو نا یہ زبردست سا اس طرح جو ہے وہ تغیار ہو جائے گا اس طرح سے بناتے جائیں اور لگاتے جائیں بہترین کرسپی چکن موجود ہے چپاتیاں بنائی ہوئی ہم نے تھوڑا سلاة پتہ رکھا ہے چلی گالک سوس ہے اور گالک سوس یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اب میں جا رہا ہوں کافی کی طرف تاکہ کافی بھی فائنل ہو جائے ہمارے پاس کرن ہے لاہور سے السلام علیکم کرن علیکم اسلام گزار بھائی کیسے آپ شکر الحمدل اللہ آپ سنائیں جی 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 اور گزار بھائی ہر کے بارے میں کالج ارکان کے لیے جی 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 وہ بزار بھائی میں نے کافی جائے سے پتا کیا لیکن وہ نہیں مجھے ملی کیا نہیں ملی ہر ہر آپ نے بتا تھا کالج ارکان کے لیے پوچھتی پہلے پرابلم دور کریں تین مہین ایک کورس آئی انشاءاللہ اس کو ٹیسٹ کروائیں بعد میں سب چیزیں ٹھیک ہوئی ہوں مہین میں چیز کھاتے پورے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ کے میدے میں انفیکشن پیدا کرتا ہے ہیپیٹیٹس ہوتا ہے اور اپنا چیزیں ہوتی ہیں میدے میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے تو جب تک آپ کا یہ مسئلہ دور نہیں ہوگا اس کے بیکٹیریا آپ کے جسم سے نکلیں گے نہیں تو یہ پرابلم کرتے رہیں ٹھیک ہے اب میں نے دودھ چینی دونوں جیدوں کو مکس کر دیا اس کے بعد میں نے پودر کا دودھ ڈالا ٹھیک ہے اور کافی ڈال دی ٹھیک ہے ان کو ہم نے کر دیا مکس اچھی طرح سے ٹھیک ہے جب یہ مکس ہو جائے اس کو تھوڑا سا مشین سے یا ہاس سے پھیٹ لیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس میں جھاگ بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے فرض کریں کہ کپ ہے آپ نے دو کپ لیے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے جو کافی آپ کی بن جو گی ہے وہ آپ نے اس میں ریش آؤٹ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کریم لینا کریم آپ اس کے اوپر سے گیٹ کریں گے کریم آٹومیٹک لیے اوپر آ جائی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی کافی فائنیلی تیار ہو گئی ٹھیک ہے اور اسے آپ روٹی لگائیں اور اسے سرف کر دیں ٹھیک ہے جی کافی تیار ہے اب آجاتے ہیں ہمارے ٹویسٹر کی طرف ٹویسٹر بنانے کے لیے اسی طرح سے آپ نے روٹی لیے چکن میں چکن کے پیسز کیا ہے چکن کے پیسز کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دیا یہ ہم نے لیا چکن کا پیس اس کو کٹ کیا روٹی میں ڈالا سوس ڈالا اور اسے سرف کر دیا ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا دا بریک پھر واپنا ہاٹ کریمی کافی اجسہ کافی دو کھانے کے چمچے سوکھا دودھ ایک کھانے کا چمچ چینی ایک کھانے کا چمچ کریم ہس پہ ضرورت دودھ ہس پہ ضرورت ترکیب ایک کپ میں چینی کافی سوکھا دودھ اور کریم شامل کر کے اچھی دنہ سے پھینٹ لیں دودھ کو گرم کر لیں اور کافی والے کپ میں ڈال کر گرمہ گرم سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہتی مزیدار رسپیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہم نے سب سے پہلے آپ کے لیے بنایا پیزا سموسا اور بہتی کرسپی کرنچی چیز کے ساتھ مختلف چیزیں ہم نے اس میں اٹھ کی اور آپ کے سامنے تیار کیا اسے بغیر فرائی کی آپ ڈی فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور اسے جب چاہے دل جائے یہ کالیں ہوں اس کو سرف کر دیں اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کے لیے ٹویسٹر تیار کیا بہت ہی مزیدار ٹویسٹر ہے اور یہ آپ کسی وقت بھی بنا کر کسی ٹائم پر بھی لنچ باکس کے لیے بھی اور ویسے بھی گھر پہ اگر کوئی چھوٹی موڑی پارٹی ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور سادہ ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے اس لئے کہ یہ پراتھے میں نہیں بنا ہوتا روٹی میں بنا ہوتا ہے تو یہ لائٹ سا ہوتا ہے تو اس کو کھانے میں آپ کو بڑا ہی ٹیسٹ آئے گا اور اس کا جو گارلک سوس ہم نے تیار کیا وہ بلکل آپ نے نہیں بھولنا ہے کیسے بنایا ہے اس کو آپ نے نوٹ کر کے رکھنا اور انشاءاللہ وہ تیار کرنا ہے اپنے پاس آپ نے اور اس کے ساتھ مزیدار گرمہ گرم ہٹ اینڈ کریمی کافی جو آپ کے لیے تیار کی ہے بہت ہی کریمی بہت ہی مزیدار اور اس محسم کے اندر کافی پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو اس کو آپ بنائیں تینوں رسیپیز گھر میں چھوڑی مڑی پارٹی اوریو لنچ باکس کے لیے یا کبھی کوئی دعوت گیٹو گیترنگ کرنی ہے یا پھر کبھی کچھ ڈیفرنٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ آج یار میں نے کھانا ہے روٹی سالن یا چامل اور روٹی اور سالن اور یہ نہیں کھانا آج میں نے نہ کچھ ڈیفرنٹ کھانا ہے تو اس دن کے لیے آپ خود اپنے ہاتھ سے مزے مزے کی چیزیں تیار کر سکتے ہیں اور کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا مشکل آپ کو پیش آئے اور جہاں تک رہا آج کی انفرومیشن کا تعلق بہت ساری میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انڈے کے بارے میں بہت ہی فائدہ مند چیزیں بہت ہی طاقتور چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کو خاص طور پر شروع سے عادت ڈالیں صبح کے ناشتے کی آج کل کے بچے جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا متلی ہو رہی ہے ناشتے کرنے میں اور یقین کریں پرانے زمانے کے لوگوں کو ناشتہ سب سے ہیوی چیز جو ہوتی ہے ناشتہ ہوتا ہے اس کے بعد اس سے کم دوپیر کا کھانا اور اس سے کم رات کا کھانا ہمارے یہاں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی جاری ہیں اور اس کا نقصان بچوں پہ بھی پڑھا ہے بڑوں پہ بھی پڑھا بدروگوں پہ بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے کہ رات کا کھانا سب سے ہیوی دوپیر کا اس سے کم رات کا اس سے کم یعنی کہ بالکل ہی الٹا ہم نے حساب رکھا ہوا ہے حالکہ ایسا ہونا چاہیے کہ صبح کا ناشتہ سب سے ہیوی دوپیر کا کھانا اس سے لائٹ اور اس سے رات کا کھانا اس سے لائٹ تو کوشش کریں چینجز لے آئیں بچپن سے عادت ڈال دیں بچوں کی تاکہ وہ ہیلڈی چیزیں کھائیں تاکہ بیمار نہ پڑھیں اور جب بیمار نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری ٹینشن سے آپ آزاد رہیں گے اور انٹی بائٹک کھا کھا کر لوگ جو ہے نا اب بہت زیادہ پرابلم میں آگئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈاکٹرز جو انٹی بائٹک دے دیتے ہیں تو پلیز اس کا بہت زیادہ خیال لکھیں کھانی پینے کا خیال لکھیں انشاءاللہ آپ بیماری سے دور رہیں گے آپ بھی اور آپ کے بچوں بچے بھی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال لکھیں گے انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابائے چاہو